بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اگر ازان دینے کی اتنی ہی فضیلت ہے تو کیوں حضور اکرم سرداری کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ازان نہیں دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازان دینے کے لیے کیوں ایک معزن کو مقرر کیا ویڈیو میں آگے پرنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ازان دینے والے معزن کی کتنی فضیلت ہے پھر آپ کو تفضیل سے بتائیں گے کہ حضور اکرم خود کبھی ازان کیوں نہیں دی ازان اسلام کا شعار ہے اس کی اہمیت و رضبت مسلم ہے اور معزن کا بھی بہت اونچا مقام ہے احادیث میں معزن کی فضیلت کے سلسلے میں بہت سارے روایتیں وارد ہیں چند روایتیں ملائزہ ہوں عبد ورحمان ابن مسئل کہتے ہیں کہ مجھے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں بکریوں اور جنگل میں رہنا پسند ہے اس لئے جب تم جنگل میں اپنی بکریوں کو لے ہوئے موجود ہو اور نماز کے لئے ازان دو تو تم بلند آواز سے ازان دیا کرو کیونکہ جنہوں انسپل کے تمام ہی چیزیں جو معزن کی آزان آواز سنتی ہیں قیامت کے دن اس پر گواہی دیں گی ابو سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات سنی ہے عبداللہ بن عمر صلی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ جہاں تک معزن کی آزان کے آواز پہنچتی ہے وہاں تک کی تمام چیزیں جو اس کی آزان سنتی ہیں سب اس کے لئے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں حضرت ابو حریرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک ہے کہ معزن کے گناہ جہاں تک اس کی آزان کی آواز جاتی ہے وہاں تک معاف کر دی جاتے ہیں اسے مراد ہے کہ جہاں تک ازان کے آواز جاتی ہے معزن کے گناہ اتنے وسیع بھی ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ معزن کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جب معزن ازان دیتا ہے جس جس کو آواز چنائے دیتی ہے اس سب روز قیامت معزن کے گناہوں کا بخشش کا جریعہ بنیں گے وہ گواہی دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ معزن کی گردن کو تمام مخلوق سے بلند فرما دیں گے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معزن کو قیامت کے دن بہت اونچا مقام عطا کریں گے عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخصواب کی امید رکھتے ہوئے سات سال تک ازان دے تو اس کے لئے جہنم سے خلاصی لکھتی جاتی ہے حضرت براہ بن عاظم عزیل تعالیٰ عنہ سے معلومی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار فرمایا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلی صف پر کھڑے ہوئے نمازیوں کے لئے بے شمار رحمتوں کا نزول فرماتا ہے اللہ تعالیٰ معزن کے اسی نسبے سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے معزن اپنی بلند آواز سے ازان دے جتنی دون تک اس کی ازان کے آواز جاتی ہے جو بھی جاندار و بے جاندار اس آواز کو سنتے ہیں وہ معزن کی مغفرت کے لئے دعا کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے گناہوں کے معافی کے لئے دعا کہتے رہتے ہیں معزن کے ازان پر جتنے نمازی نماز اتا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان نمازیوں کے ثواب کے برابر معزن کو ثواب اتا کہتا ہے معزن کے ہر ازان کے بدلے ساتھ نیکیاں لکھتی جاتی ہیں ہر امامت کے بدلے میں تیز تیز نیکیاں لکھی جاتی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تین لوگ ایسے ہوں گے جن کو قیامت کی سقاطی برداشت نہیں کہنی پڑیں گے یہ تین شخص بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے جب اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق سے حساب کتاب لے رہا ہوگا تو یہ تین شخص موشک کے تیلوں پر بیٹھ کر آرام کر رہے ہوں گے ان میں سے وہ شخص کا ذکر ہے جس نے اللہ کی رضا مندی کو حاصل کرنے کے لئے قرآن پاک کی تلاوت کی اور اس طریقے سے امامت کی کہ مقتدی اس سے خوش ہو جائے دوسرا شخص کا ذکر آتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے لوگوں کو نماز کے لئے بلائیا تیسرا وہ شخص جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اپنے مہتہتوں سے اچھا صلوق کرے حضرت جہابی رضا عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب معزن کے اعزان دینی کے آواز شیطان کے کانوں میں پڑتی ہے تو شیطان مقام روحہ تک دور باگ جاتا ہے حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جہابی رضا عنہ سے مقام روحہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مقام روحہ مدینہ سے چھتیس میل کی دوری پر واقع ہے حضرت عبور رضا عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب معزن نمازیوں کو بلانے کے اعزان دیتا ہے تو اعزان کی آواز کان میں پڑتے ہیں شیطان دم دبا کر باگ جاتا ہے تاکہ وہ اعزان کو نہ سنے جب اعزان ختم ہو جاتی ہے تو شیطان واپس اپنے ٹھکانے پر آ جاتا ہے جب امامت کہی جاتی ہے تو شیطان پھر باگ جاتا ہے جب امامت ختم ہوتی ہے تو شیطان پھر واپس آ جاتا ہے تاکہ نمازیوں کے دل میں وسوسہ ڈالے نمازیوں کو نماز سے بہکانے کے لیے ہر کوشش کرتا ہے شیطان نمازیوں کے دل میں ایسی ایسی باتیں ڈال دیتا ہے کہ اس کو یہ یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں ادا کہہ لی ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر لوگوں کو ازان پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز عطا کرنے کا ثواب کے بارے میں معلوم ہو جاتا تو نمازیوں نے پہلی صف پر کھڑے ہونے کے لیے قرآن اندازی کیا کرنی تھی حضرت ابو حریرہ سے بھرمی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے معزن حضرت بلال ازان دینے کے لیے کھڑے ہوئے جب حضرت بلال رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ازان ہوتی ہے جو شخص یقین کے ساتھ ازان کی لفظوں کو دور آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ازان کی لفظوں کو دور آنے والے کو جنت میں عالی مقام ادا کرے گا جب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ایک شخص رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی ازان پڑھنے والے پر ہم سب سے زیادہ ثواب حاصل کر لی ہیں کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ہم کو بھی ازان دینے والی فضیلت حاصل ہو سکے اس کے بات سن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم بھی معاظن کے پیچھے وہی الفاظ دور آیا کرو جو معاظن پڑھ رہا ہوتا ہے جب تم ازان کو دور آ چکے ہو تو جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو رت نہیں کرے گا محاصرین اگرامی آئی اب بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی پر ازان دی یا نہیں یہ بات یاد رہی کہ نبی اکرم سے نفسی ازان تو قطع تو پر ثابت ہے اس بات سے کوئی مسلمان انکاری نہیں ہو سکتا اس لئے کہ سنانے ابی دعوت جامع ترمزی میں روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوازے سے نوازا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کے کانوں میں ازان دی لیکن کیا نبی کریم نے کبھی نماز کے لئے ازان دی علامہ ابن حجر اور علامہ امام جائے کتنی اور اسی طرح علامہ سوہر کا فرمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لئے کبھی ازان نہیں دی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی اکرم کا ساری زندگی ازان نہ دینے کا مسئلہ نبی اکرم کے قصائص میں ہے خلاصہ یہ ہے کہ نوازو بچے کے کان میں ازان دینے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قطع تو پر ثابت ہے لیکن نماز کے لئے رسول اللہ کا ازان دینا ثابت نہیں ہے حالبہ کرام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازان دینے کی وجہ ہی کی کہ اگر حضور اکرم کبھی نماز کے لئے ازان دیتے تو پھر آپ کے قلفہ اور بعد میں آنے والی تمام اماموں کو بھی کچھ نماز کے لئے ازان دینا پڑتی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصد رسالت اور احکام شرعیہ لوگوں کے درمیان فیصلے وغیرہ اس سے بڑی ذمہ داری انجام دیلی تھی جو ازان سے زیادہ اہم و ضروری تھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازان دیتے اس پر مواطبت فرماتے جس کے بناہر دوسرے اہم امور میں خلل پیدا ہونے کا اندیشہ تھا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ازان نہیں دی اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیکی کی ہدایت نصیب فرمائے آمین اگر میری ویڈیو پسند آئے ہیں تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب کیجئے جزا کرنا